آپ سب ہی نے سال 1994 میں آئی فیملی ڈراما فلم ہم آپ کے ہیکان تو دیکھی ہوگی جس کے گانوں کے ساتھ ساتھ اس فلم میں نظر آئے کلاکاروں نے بھی سبھی کا دل جیت لیا تھا جن میں سے ایک کلاکار تھی وہ جنہوں نے اس فلم میں چمیلی کا چل بولا اور چٹ پٹا سا کردار نبھایا تھا اور اس کردار کو نبھا کر درشکوں کو خوب ساری واہ واہی بھی بٹوری تھی لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیکان میں چمیلی کا کھردار نبھانے والی ابینیتری آج کہاں ہے کیا کرتی اور کیسی دیکھتی ہیں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم آپ کے ہیکان میں چمیلی بنی ابینیتری پریہ ارون سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دینے والے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے لاس تک بنے رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ہم آپ کے ہے کون کی چمیلی کا اصلی نام پریہ ارون ہے جن کا جنم 17 اگس 1967 کوکولاپور مہراشتری میں ہوا تھا جس کے چلتے انہوں نے اپنی پوری پڑھائی وہیں سے کی تھی بات کریں ان کے ایکٹنگ کی تو انہوں نے اپنی ایکٹنگ کریئر کے شروعات مراتی فلم آشی ہی بنوا بنوی سے کی تھی جو کی سال 1988 میں آئی تھی جس میں انہوں نے کمالی کا کھردار نبھایا تھا جسے نبھانے کے بعد تو انہیں کئی مراتی فلمیں آفر ہوئیں جس میں رنگت سنگت نشی بوان اور ادھر آلہ ترچالتے جیسی کئی مراتی فلمیں شامل ہیں جس کے بعد یہ رونے سال 1992 میں دیدار فلم سے ہندی فلموں میں قدم رکھا جس میں یہ شیلہ کے کھردار کو نبھاتے ہوئے نظر آئیں جس کے بعد یہ کئی ہندی فلموں میں نظر آئیں جس میں سونے کی زنجیر بیٹا اناڑی اور ہم آپ کے ہیکون جیسی فلمیں شامل ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ آج ہم آپ کے ہیکون کو ریلیز ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں اور ان بیتے سالوں میں پریہ ارون بھی کافی بدل چکی ہیں اگر بات کریں ان میں آئے بدلاؤں کی تو جہاں فلموں میں یہ ہیوی جویلری پہنے گلے میں ہارڈ ڈالے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے ماتھے پر ایک پیارا سا مانگٹی کا پہنے ہوئے کافی سندر لگ رہی تھی اور ساتھ میں ہیوی ساڑی اور جوڑا بنائے اس میں گجرہ لگائے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی وہیں اگر بات کریں آج کے ان کے لک کے بارے میں تو آج یہ چوون سال کی ہو چکی ہیں اور ویڈاوٹ میک اپ کیے گلے میں نیکلس پہنے سمپل چوٹی میں سمپل ساڑی پہنے ہوئے بہت سرل نظر آتی ہیں اور فلم میں جہاں یہ کافی ینگ دکھائی دیتی تھی آج وہیں یہ تھوڑی بوڑی نظر آتی ہیں پر اپنے آج کے اس لک میں بھی یہ کافی اچھی دکھائی دیتی ہیں لک کے بعد بات کریں ان کی نیجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے مراتھی ایکٹر لیٹ لکشمی کاند بیڑے سے 1998 میں شادی کی تھی جن سے انہیں آج دو بچے ہیں ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جس میں بیٹے کا نام ابھی نہ ہے اور بیٹی کا نام سوانندی ہے جن کے ساتھ ہی اپنی زندگی بیٹا رہی ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ آخری بار انہیں مراتھی بووی اہلیا جنج ایکاکی میں دیکھا گیا تھا کیونکہ سال 2020 میں آئی تھی اور ابھی بھی فلموں میں سکری ہیں تو دوستو آپ کو پریہ ارونڈ کے آج کے حالات سے روبرو ہو کر کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ایسی ہی اور خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں